الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ القول البدی میں ہے جس نے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کتاب میں رہے گا فرشتے اس شخص پر صبح و شام درود بھیجتے رہیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہی وبرکہ فیضان رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقوی آپ کی نفس کشی یعنی نفس کی مخالفت اور کچھ مزید بھی سنیں گے رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کی مشہور ولیہ ان کے بارے میں رسالہ کشیریہ میں امام کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آپ نے بادشاہ کی مشعل کی روشنی میں پہلے کے دور میں بادشاہوں کی سواریاں گزرتی ہوں گی تو مشعلیں اس کی لائٹ وغیرہ سار لے کر جائے کرتے ہوں گے لوگ اس روشنی میں اس لائٹ میں اپنی کمیز کا ایک حصہ سیا تو ایک عرصے تک ان کا دل پرسکون نہ ہوا یہاں تک ان کو یاد آیا کہ انہوں نے کمیز کا وہ ٹکڑا پھار دیا کہ جو اس روشنی میں سیا تھا تو اب اپنے دل کو پرسکون پایا کیا بات ہے اتنی اتنی باتوں سے بھی اللہ والے احتیاط کرتے ہیں پریہز کرتے ہیں بچتے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے احساس پیدا فرما دے کیا ہمارے لئے حلال ہے کیا حرام ہے اس کی توجہ ہو جائے اور جس میں شباہ ہو پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے ہم اس سے بھی بچیں کاش تقویٰ کیا ہے مکتبہ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے عیم القرآن پڑھنے سے تعلق رکھتی اس میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں قرآن کریم میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے تقویٰ ایمان کے ساتھ تقویٰ کا اکثر حکم آتا ہے تقویٰ کے معنی درنا بھی ہے اور بچنا بھی اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ یا قیامت کے دن سے ہو تو اس سے ڈرنا مراد ہوتا ہے کیونکہ رب سے اور قیامت سے کوئی نہیں بچ سکتا اور اگر تقویٰ کے ساتھ آگ یا گناہ کا ذکر ہو تو وہاں تقویٰ سے بچنا مراد ہوگا اگر تقویٰ کے بعد کسی چیز کا ذکر نہ ہو نہ رب تعالیٰ کا نہ دوزہ کا تو وہاں دونوں معنی یعنی ڈرنا اور بچنا درست ہیں تو متقی وہ ہیں جو ایماندار ہیں جو اللہ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر اس کی طرف جو نازل ہوا اسے سچا جانتے ہیں اور اچھے برے عمل بہت پیارا رسالہ مکتبہ المدینہ نے یہ جاری کیا ہے یہ جن بزرگ کا لکھا ہوا ہے وہ گیارہ سو بتیس سنی حجری میں انہوں نے پردہ فرمایا شیخ الاسلام امام عبداللہ بن علوی حداد حضرمی شافعی علی رحمت اللہ اس کا ترجمہ مکتبہ نے شائع کیا ہے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کا جذبہ بڑھانے کے لیے بہترین رسالہ ہے اور بیان کے لیے بھی اس کے اندر بہت اچھا مواد ہے مبلغین کے لیے مبلغات کے لیے اور جو مساجد کے عیمہ ہیں خطیبیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تقویٰ اختیار کرنے کی تعقید فرمائی سورہ نساء میں ایک سو اکتیسمی آیت سورہ نساء کی پہلی آیت سورہ احزاب میں سورہ آل عمران میں سورہ تغابن میں تقویٰ اختیار کرنے کی فرمایا تعقید فرمائی کسیر آیاتیں تقویٰ اختیار کرنے کا جس میں حکم دیا گیا اور جو مسلمان تقویٰ اختیار کرے گا اس کو کیا فوائد حاصل ہوں گے مرحبا سورہ طلاق میں ہے کہ اللہ تعالی اس سے تنگ دستی سے نجات اتا فرمائے گا اور وہاں سے رزق اتا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا جو تقویٰ اختیار کرے گا اسے کیا انعام ملے گا سورہ بقرہ آیت نمبر دو میں ارشاد ہوتا ہے قرآن حکم سے متقین ہی ہدایت پاتے ہیں جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کو ہدایت نصیب ہوگی متقین قعین سے نوازا جاتا ہے اس سورہ بقرہ کیا آیت نمبر دو سوی بیاسی کا مضمون ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں ان کے گناہ بکش دیے جاتے ہیں سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے اللہ تبارک و تعالی متقین کو اپنی ولایت اطا فرماتا ہے یہ سورہ جاتیہ میں ہے اللہ تبارک و تعالی متقین کو اپنا قرب اطا فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر سو چورانوے میں اس کا ذکر ہے اور سورہ مریم کی آیت نمبر بہتر میں ہے کہ متقین کے لیے جہنم سے نجاد ہے اور سورہ محمد کی آیت نمبر پندرہ میں ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ بے شمار فوائد فضائل کمالات قرآن پاک میں نوے سے زائد مقامات پر اس کا یعنی تقویٰ کا ذکر ہے اس رسالے کے صفحہ نمبر پچیس پر لکھا ہے کہ ڈر خوف طعات عبادت دل کو گناہوں سے پاک رکھنا یہ تقویٰ کا حقیقی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاہوری ممنوعات سے رو گردانی کر کے اس کی ناراضی اور عذاب سے بچنے کا نام تقویٰ حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ تیرا پروردگار تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے یا اللہ رابیہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ مدنی چینل کے ناظرین ناظرات اور مجھے بھی ہم سب کو تقویٰ عطا فرما دے آمین رابیہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے صفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا تمہارا دل کسی چیز کو چاہتا ہے جواب دیا اللہ جانتا ہے بارہ سال سے کھجور کھانے کو دل چاہتا ہے یہ تذکرہ تولیہ کی روایت پیش کر رہا ہوں آپ بصریہ ہیں شہر بصرا ملک عراق میں رہنے والی تھی تو بصرا کی خجوریں بہت مشہور ہیں فرماتی ہیں کہ میں نے آج سکھ نہیں کھائیں کیونکہ اللہ کی بندی ہوں اس لیے مجھے اپنی مرضی پر چلنے کا کوئی اختیار نہیں کیونکہ اگر میں کسی چیز میں اپنا ارادہ کروں اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو تو یہ نافرمانی ہوگی آپ کا تقوی آپ کی پرہزگاری اور نفس کی خواہش کی مخالفت جو نفس کے اس کا الٹ چلنا یہ اس کی مخالفت ہے اور سعادت مند و خوشنسی میں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وہ ناظرین و ناظرات جو نفس کی پیروی نہیں کرتے بلکہ نفس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے سنیے ان کے لیے جنت ہے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں سور نازیعات پرہ تیس آیت نمبر چالیس اکتالیس وَأَمَّا مَا الْخَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا الْنَفْسَ عَنِ الْحَوَاءِ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَاءِ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکا نہ ہے یہ ترجمہ کنزلیمان میں نے پیش کیا تفسیر نور العرفان میں مفسیر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ لے ان دو آیات کے تحت لکھتے ہیں یعنی جو دنیا میں گناہ کرنے لگے پھر رب کے سامنے کھڑے ہونے سے حساب دینے کو یاد کر کے گناہ سے ہڑ جائے وہ جنتی یا جو کوئی خوف قیامت کی وجہ سے نفس کو بری خواہشوں سے روکے وہ جنتی مزیر لکھتے ہیں ہوا سے مراد ناجائز خواہشیں ہیں تو ناجائز خواہشیں ناظرین و ناظرات پوری نہیں کرنی ہوتی دبا نہیں ہوتی ہیں ان کی مخالفات کرنی ہوتی ہے ان سے بچنا ہوتا ہے نفس کی کیفیات کہیں نفس کی قسمیں کہیں وہ کیا ہیں تین ہیں احیال علوم بہت پیاری کتابیں متقین کی حکایات پڑھنا چاہیں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ احیال علوم جلدو سفرات تین سو سڑ سڑ سے پڑھیں رابعہ وسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سنانا کہ بادشاہ کی روشنی کے اندر کمیس کا حصہ سیا تھا تو دل بے قرار ہو گیا اور کمیس کا وہ حصہ آپ نے پھر پھاٹ دیا تو سکون ملا تو اللہ علیہ بہت تقوی اور پرہزگاری کیا کرتے تھے اس طرح کے متقین کی حکایات احیال علوم جلدو سفرات تین سو سڑ سڑ سے آپ پڑھ سکتے ہیں مکتبت المدینہ سے آپ حدیت انطلب کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davotislami.net سے اس کو ناؤنلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے فری آف کاؤسٹ کوئی آپ کا معافظہ نہیں لگے گا اور احیال علوم کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر پندرہ جو مکتبت المدینہ نے احیال علوم کا ترجمہ شائع کیا ہے اس پہ نفس مطمئنہ نفس لوامہ نفس امارہ نفس کی تین قسمیں تین حالتیں لکھیں لکھیں اس کے اصاب تبدیل ہوتے رہے تھے نفس کے جب یہ نفس اللہ کے احکامات کا پابند ہو جاتا ہے اس کی بے قراری دور ہو جاتی ہے اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے پراتی سورہ فجر کی آیت نمبر ستائیس اٹھائیس میں اس کا ذکر ہے اور جب خواہشات کی مخالفت مسلسل کرتا رہتا ہے ان سے مقابلہ کرتا ہے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں جب انسان عبادت میں کتائی کرتا ہے تو یہ نفس اسے ملامت کرتا ہے اسے کہتے ہیں نفس لوامہ اس کا ذکر پارہ انتیس سورہ قیامہ کی آیت نمبر دو میں اور اگر یہ نفس ملامت کرنا چھوڑ دے خواہشات کی پیریوی کرے شیطانی باتوں کی اتباع کرے تو اس کو کہتے ہیں نفس امارہ اور اس کا ذکر جو ہے پارہ تیرہ سورہ یوسف کی آیت نمبر ترے پن میں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس اور شیطان کی اتباع سے بچائے اپنی فرما برداری نصیب فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے نیکوں کو فالو کرنا نصیب فرمائے رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک بزرک حضرت سیدنا سجف بن منظور علی رحمت اللہ الغفور فرماتے ہی ایک مرتبہ میں رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا حالت سجدہ میں تھی میرے آنے کا احساس ہوا تو سجدے سے سر اٹھایا جو سجدے کی جگہ تھی وہ آنسوں کی وجہ سے تر بطر تھی آپ نے سلام پھیرا میرے طرح متوجہ ہوئی فرمایا بیٹے کوئی حاجہ تھے ارز کی میں سلام کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں یہ سن کر آپ رونے لگی فرمایا اللہ عز و جل تمہارے عیبوں کو چھپائے مزید دعائیں دی پھر اٹھ کر نماز میں مشغول ہو گئیں یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں واپس لوٹ آیا رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ رو رو کر نماز پڑھتی ہیں کیسی نماز ہے ان کی اور ہماری نماز کیسی ہے کہ ہم دنیاوی خیالات میں مست و محب ہو جاتے ہیں ہماری توجہ بھٹک جاتی ہے ادھر ادھر ہو جاتی ہے اللہ اکبر ایک بزرگ حضرت سینا عبداللہ بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا آپ ایک پرانی چٹائی پر تشریف فرماتے ہیں ایک شخص نے آپ کے پاس کوئی بات کی جسے سنکے اور ایسے رونے لگی جیسے چھت سے بارش کا پانی ٹپکتا ہے ایسے آنسو جھاری ہو گئے آپ کے پھر بے قرار ہو کر زوردار چیخ ماری یہاں تک کہ امود کے وہاں سے واپس آگئے اللہ اکبر رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ رویا کرتی تھی اللہ کی آسے روتی ہوں گی اللہ کی محبت میں روتی ہوں گی اللہ ہمیں بھی اپنی محبت میں رونا نصیب فرمائے اپنے محبوب علیہ الصلاة والسلام کی محبت میں مدینہ کی جدائی میں مکہ کی حاضری مدینہ کی حاضری کی تڑپ میں حج کی آرزو کی تڑپ میں دیدار مصطفیٰ کی تڑپ میں رونا نصیب فرمائے حضرت سیئنہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت نبیوں کے سرور مدینہ کے تاجور محبوب ربی اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھتا ہوں تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا یعنی سورہ تکاثر تلاوت فرمائے حضرت جریر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے فرمایا میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں جو روئے گا اس کے لئے جنت ہوگی اور جو نہ رو سکے وہ رونے کسی شکل ہی بنا لے رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکرِ محبت عام ہے لیکن سوزِ محبت عام نہیں اس سورہ تکاثر تیس میں پارہ کی سورت ہے اور آٹھ آیتیں ہیں صرف اس کی اور اس کو پڑھنے کا سوا پتا کتنا ہے ایک ہزار آیتیں پڑھنے کا سوا ملتا ہے اس سورت میں قبر کا بیان ہے آخرت کا بیان ہے جہنم کا لرزا دینے والا بیان ہے اللہ ہمیں اپنا خوف اطاف فرما دے خوفِ خدا جو مکتبت المدینہ کی کتاب ہے اس میں بھی بہت پیارے پیارے واقعات ہیں حکایتیں ہیں خوفِ خدا کے جو حاملین تھے خوفِ خدا کے بارے میں آیات روایات عدیس حکایات بہت کچھ اس کے اندر ہے اور خوفِ خدا سے رونے کے تعلق سے فضائل بھی بہت لکھے ہوئے ہیں چنانچہ صفحہ نمبر 137 پر لکھا ہے رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی کے خوف سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ جانور کے تھن میں واپس آ جائے ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شخص اللہ تعالی کے خوف سے روئے وہ اس کی بکشش فرما دے گا یہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے حدیث نمبر 5909 عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات کیا ہے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو تمہارا گھر تمہیں کفائیت کرے یعنی بلا ضرورت باہر نہ جاؤ اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ ام المؤمنین سیدہ عشاء صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی منع عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ کے امت میں سے کوئی بلا حساب بھی جنت میں جائے گا فرمایا ہاں وہ شخص جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے فرمایا دو آنکھوں کو آگ نہ چھوئے گی ایک وہ جو رات کے اندھیرے میں رب عز و جل کے خوف سے روئے دوسری وہ جو راہ خدا عز و جل میں پہرہ دینے کیلئے جاگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس قطرے سے مڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں جو آنکھ سے اس کے خوف سے بہے یا خون کا وہ قطرہ جو اس کی راہ میں بہایا جاتا ہے پیارے آقا علی صلات و سلام کی دعا اللہ اکبر اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں احیاء علوم میں ہے اے اللہ عز و جل مجھے دو ایسی آنکھیں عطا فرما جو کسرہ سے آنسو بہاتی ہوں اور آنسو گرنے سے تسکین دیں اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائیں اور داریں انگاروں میں بدل جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے خوف سے ندامت سے رونا نصیب فرمائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرما رہے ہیں جو شخص رو سکتا ہے تو روے اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونی جیسی صورت بنا لے اور بھی بہت اس میں رونے کے تعلق سے لکھا ہوا ہے اللہ کرے ہم پڑھیں اور عمل بھی کریں میرے اشک گرتے رہیں کاش ٹپ ٹپ تیرے خوف سے یا خدا یا الہی آمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد رابیہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا رویا کرتے تھے اور کیسی آجزی کرتے تھے چنانچہ حضرت سیدہ شیخ ابو جعفر مدینی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں حضرت سیدہ رابیہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا گیا آپ نے کوئی ایسا عمل بھی کیا ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ قبول کر لیا گیا ہے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے اعمال رد نہ کر دیے جائیں باہو اکبر اب ہم تو نیکی کے نون کے نکتے تک پہنچیں یا نہ پہنچیں اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں اور بدقسمتی کے ساتھ ترہاں ترہاں کی باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو باطنی بیماریوں کی معلومات یہ کتاب پڑھنی چاہیے خود پسندی سے بچنا چاہیے اللہ والے نیک ہیں نیک جب ہی تو اللہ والے کہتے ہیں ہم ان کو یہ نیک ہیں مگر اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے مرآجل تین صفعہ تین سو اناسی پر مفتی احمد یارخان نیمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سیداتنا رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سفیان ثوری اور حضرت فضل بن عیاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہما سے فرمایا کرتیں میرے گناہ تمہاری نیکیوں سے کہیں زیادہ ہیں اگر میری توبہ سے یہ گناہ نیکیاں بن گئے تو پھر میری نیکیاں تمہاری نیکیوں سے بہت بڑھ جائیں گے دیکھیں کیسا یہ انداز ہے آجزی اختیار کرنے کا اللہ ہمیں بھی آجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک آبا تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے حضرت سیدہ عبداللہ بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں حضرت سیداتنا رابیہ عدویہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ کسرہ سے گریہ وزاری کیا کرتی کسی شخص نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جس میں جہنم کا تذکرہ تھا جب آپ نے جہنم کے تذکرے سے معمور قرآن پاک کی آئے سنی تو زوردار چیخ ماری اور غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئیں جہنم سے کس قدر آپ ڈرتی تھی اللہ اکبر اللہ والوں کی یہ نشانی ہے کہ نیکیاں کرتے ہیں اور رب سے ڈرتے ہیں ہم جیسے غافل خطائیں کرتے ہیں کناہ کرتے ہیں اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر بس یہ سمجھے بیٹھیں کہ بس بکشیں بکشیں تو اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے جہنم کیا ہے یہ جاننے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا امیرالی سنت کا رسالہ ہے پر اسرار خزانہ اس میں جہنم کی کچھ جھلکیاں میں دیمی ہیں وہ پڑھ لیجیے بہار شریعت میں دوزک کا بیان ہے وہ پڑھئیے پہلی جلد میں آپ کو پتا چلے جہنم کیا ہے پھر خوف پیدا ہوگا اور خوف پیدا ہوگا تو انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے اس سے بچنے کی تدبیر کریں گے جہنم کے بارے میں آپ پڑھنا چاہیں جہنم کے خطرات یہ کتاب مکتبت المدینہ نے شائع کیے اس میں سے پڑھئیے جہنم میں لے جانے والے اعمال اس میں بھی جہنم کا ہولناک تذکرہ ہے جہنم سے بچا دیں آمین